موسیقی اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں سودھ کے بارے میں یہ چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اس کے حرام ہونے میں عمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن نے بھی بہت ہی واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت ہی واضح طور پر حرام قرار دیا بلکہ قرآن و حدیث میں اس کی حرمت وعی تاقید کے ساتھ بیان دیا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سور بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے دیرو اور سودھ کی جو رقم اسے چھوڑ دوں جو سودھ والد رقم ہے چھوڑ دوں سے اگر تمہارے اندر ایمانت ہو اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن کتنے سخت تعبیر ہے کہ اگر سودھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو پھر اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی حیثیت کس میں ہے لیکن جو کوئی سودھ نہیں ترک کر رہا ہے سمجھو وہ اللہ اس کے رسول کو چیلنگ کر رہا ہے اس تعقید کے ساتھ اسے حرام کرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اور حدیث دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبو السبع الموبقات کہ ساتھ تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو بڑے بڑے گناہوں سے یعنی جو کبیرہ گناہ ہے اس میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ساتھ گناہیں بہت بڑے بڑے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اماہنہ یا رسول اللہ کہ وہ ساتھ بڑے بڑے گناہیں کیا ہیں جو حلاق و برباد کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے پہلا کیا ہے الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا سب سے بڑا جو ہے دوسرے نمبر پر والسحر جادو اور تیسرے نمبر پر و قتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ علیہ وسلم نہ ہفت کسی کو جان سے مار دینا اور چوتھے نمبر پر و اکل ریبا اور سود کھانا اور سوتھے کہ ساتھ بڑے گناہوں میں چوتھے نمبر پر سودھ کا تذکرہ ہے سب سے بڑا گناہ شرق کرنا ہے اس کے بعد جادو ہے اور جادو بھی اصل میں شرق کسی سے جڑا ہوا ہے جادو میں آجویں شرقیات کرتا ہے اس لئے اس کے ساتھ ہے یہ اور تیسرا کیا ہے کسی کو جان سے مار دینا کسی کو جان سے مارنے کے بعد کسی کا مڑل کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سودھ کھانا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سودھ کھانے والے پر کھلانے والے پر تو لانت کی لیکن جو اس کے لئے گواہ بنے اور جو اس کے معاملے کو لکھے اس میں بھی لانت کر دیئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی لعن رسول اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ وقالہ ہم سواؤن نبی رحمت ہے صرف انسانوں کے لئے میں تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے لیکن بدعا کریں لانت کے لئے کریں کس پہ سودھ کھلانے والے پر سودھ کھانے والے پر اسی پر بس نہیں بلکہ جو ان معاملات کو لکھتا ہے اس پر بھی جو سودھی معاملات کا حساب کتاب کرتا ہے اس پر بھی اور جو اس معاملے میں گواہ بنتا ہے اس پر بھی اور کہا ہم سواؤن یہ گناہ میں سب برابر ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ سودھ یہ کھا رہا یہ کھلا رہا ہم تو سیدھ لکھ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے تم بھی برابر کے شریک ہو اور نبی نے کہہ دیا ہم سواہوں یہ سب برابر یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو چار لوگوں نے مل کے جان سے مار دیا اور اس میں ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا ایک نے اس کا پیر پکڑا ایک نے اس کی منڈی پکڑی ایک نے اس کو زبا کر دیا مر گیا ہو اب کوٹ میں مسئلہ گیا تو اب ایک آدمی جو زبا کیا گیا تھا تین لوگ کہنے لگے کہ اسے نے قتل کیا ہماری کوئی غلط نہیں نہیں ہم تو سیدھ لکھوں پکڑے ہیں دوسرا ہم نے سیدھ ہاتھ پکڑا تھا ارے چھوڑی تو اس نے چلایا تھا اب بتائی وہ چھوڑی چلانے والے کے برابر گناہ میں شریک ہے کی نہیں یہ پیر پکڑا ہوا تھا سواہن یہ سب برابر اس کے قتل میں شریک ہے فاسی ہوگی تو سب کو ہوگی اسلامی قانون ہوگا تو سب کو جان سے مر دیں جتنے لوگ اس کے قتل میں شریک ہیں ایسے معاملہ سودھ کا ہے اگر اس کے آس پاس بھی پھڑکے نا تو برابر کے شریک ہو جاؤ گے نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے نہ لکھنا ہے نہ گواہ بننا ہے کسی معاملے میں شریک نہیں ہونا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سودھ کے تعلق سے اس کی حرمت کتنی واضح ہے اور اس کی حرمت اس کی وعید کے لئے کتنی سخت تعبیر استعمال کی گئے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سودھ سے خود بچیں اپنے معاشرے کو بچائیں اتنی سی وضاحت کے بعد اب آئیے ہمارے معاشرے میں جو سودھ کی شکلیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں بہت ساری شکلیں ہیں میں اس کو چار قسموں میں باٹھ دیتا ہوں وہ شکلیں جن کا تعلق ہمارے گھرے لیو معاملات سے گھر بارس سے دوسری قسم وہ شکلیں جن کا تعلق پیسوں سے ہے تیسری قسم وہ شکلیں جن کا تعلق مارکٹ سے ہے بازار سے ہے اور تیسری چیز وہ شکلیں جن کا تعلق بینگ سے ہے اس میں تداخل بھی ہے لیکن سمجھنے کے لئے میں نے یہ الگ الگ قسم کر رکھتے ہیں سب سے پہلے گھر بارسے شروع کرتے ہیں گھر بارس کے معاملات میں کس طرح سے ہمارے یہاں سودھی معاملہ رائج ہوتا ہے کچھ کو پتا ہوتا کچھ کو پتا نہیں ہوتا سودھ کا معاملہ پتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچ جاؤ گے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا دنیا کا قانون بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ نے چوری کیا آپ کہے مجھے نہیں پتا تھا چوری کرنا کرائیں آپ کو کہ چھوڑ دیں گے تو ایسے اسلامی شریعت کا پتا ہونا ضروری ہے طالب العلم فریضتون علیہ کل مسلم شیخ علبانی نے جامعہ میں صحیح قراب دیا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے اب اس کو نہیں پتا تھا تو یہ ایک ڈبل جرم ہے ایک کو نہیں پتا تھا اوپر سے اس نے جرم کیا جرم بھی کیا اور اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کیا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنا ہمارے جینے کے لئے ضروری تعلیم اسلام کی وہ ضروری وہ حاصل کرنا ہے تو گھریلوں معاملات میں آپ دیکھیں ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے وہ ہے لائٹ بل کا لیک پیمنٹ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر آدمی اس میں تھوڑی سی سستی کرتا ہے لاپروہی کرتا ہے تو اگلے مہینے میں وہ چڑھ کے آ جاتا ہے اور آدمی اس میں فات جاتا ہے یہ معاملہ صرف ایسا نہیں گریب لوگوں کا ہے فقیر لوگوں کا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اچھے خاصے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے سب کچھ مہتال مٹول میں اب لائٹ کا بل برتے ہیں اب کرتے ہیں اسے کل کل میں کیسے مہینہ نکل جاتا پتے نہیں یہ سستی اور یہ لاپروہی آپ کو سودھ کی لانت سے بچا نہیں سکتی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے تو جان بچھ کے تھوڑی کیا سستی ہو گئی نہیں یہ وہ شکل ہے سودھ کی جو گھر گھر میں پائی جاتی ہے اور بلا وجہ پائی جاتی ہے بندہ مجبور بھی نہیں اس کے بعد پیسے ہیں سب کچھ ہیں لیکن بس اس کو فکر نہیں ہے اس بات کا حساس نہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ کی لانت برسے کیونکہ کسی اور نے لانت نہیں بجھی نبی نے لانت دے گی لعن اللہ اللہ کی لانت سودھ کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور جو لائٹ کبھی لیٹ سے برتا یہ سودھ کھلا رہا ہے اللہ کی لانت کس نے کہا نبی نے کہا اس لئے اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے دوسروں کو بچانا چاہیے وقت پر پیمنٹ کر لیں بیلا وجہ سودھ کی لانت اپنے سر پہ سواب نہ کریں ورنہ پھر دوسرے معاملات نے اس لانت کا اثر دکھائی دے گا جب اللہ کی لانت پڑے گی تو گھر کے بہت سارے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم کو پتے نہیں اس کی وجہ کیا ہے نبی کی لانت پڑے گی تو کیا حال ہوگا آپ سکر تو یہ ایک پہلی چیز ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں گھرے لو معاملات سے گھروا سے جڑی بھی دوسری جو سودھی شکل ہے ہمارے یہاں جو بہت تہیجی سے رائج ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا اور دینا یہ سودھ ہے اللہ کے فلوکرم سے علماء اہل حدیث میں میں ایک بھی عالم نہیں جانتا جس نے اس کو حلال کہا ہو ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینے کو اور دینے کو کسی نے جائز کہا ہو اہل حدیث علماء میں میں کسی کا نام نہیں جانتا جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے سب اس کو حرام اور ناجائز قرار دیتے دوسرے مسئلے کے کوش علماء ہے ہیلا بہانہ کر کے جائز کر دیتے اور ہمارے یہاں چالا کسی لوگ کیا کرتے ہیں فتوہ شاپنگ کرتے جسے آپ کو کوئی سامال ہے نا تو موبائل پہلے گھر میں ڈیسائج کر لیں گے ہم کو اس ٹائپ کی موبائل چاہیے اب دکان پہ نکلیں گے کونسی دکان پہ یہ موبائل اویلیبل ہے اس دکان پہ پوچھا نہیں ہے دکان بدل دیا ایسی کچھ لوگ گھر سے پلان کر کے نکلتے ہیں کہ ہم کو اس ٹائپ کا فتوہ چاہیے ہماری اس میٹر میں یہ جواب چاہیے گئے ایک دارو لفتہ میں مسئلہ پوچھا اس نے جواب دیا اس کے من کا نہیں چھوڑا اگلے دارو لفتہ میں گئے ایسے شاپنگ کرتے رہنگا کہاں آویلیبل ہے ہمارا جواب وہاں سے پک اپ کر لیا اس کے پاس لگے پوری دنیا سے لڑنے کیلئے ہمارے آپ میں فتوہ ہم نے بھلاں سے پوچھا اس بندے کے علاوہ پوری دنیا جاہل ہے اس کی نظر میں ایک شاپ سے اٹھا کے لائے فتوہ جیب میں دماغے بیٹا ہوا ہے اور سب کو جاہل وہی علامہ اس کی نظر میں اس کے من کا جو فتوہ دے دے اس کی نظر میں علامہ اور جو اس کے خلاف بول دے اس کا دشمن اس کو چھوڑے گا نہیں فیس بک پر کبھی دیکھ گیا نا پور پٹاک لکھتے بھی نیچے کمڑے کے رہے گا گالیاں دے گا یہ وہ اور بہائنڈ سین میٹر کیا ہے کہ اس نے سودھ کو اس کے لئے حرام کر دیا تھا جو آدمی سودھ کے لئے سودھ کو حلال کرنے کے لئے شروع کر دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بڑا خیرخواہ ہے عالم کو نذیت کر رہا ہے اور یہ چور سودھ کا فتوہ نہیں ملا اس سے اس کی پیچھے بڑا ہوا ہے یہ فتوہ شاپنگ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائیوی ڈیپوزٹ کیا ہے منداز کرو جائز ہے تو اہلِ حدیث علمہ میں اللہ کے فرلہ کرم سے کسی نے اس کو جائز نہیں کیا دوسرے لوگوں نے جائز کی وہ اللہ کیا سمجھیں گے کیا معاملہ ہے یہ حرام اور ناجائز ہے آئیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیوں حرام اور ناجائز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھی ہے یہ حرام اور ناجائز اس لئے ہے یعنی یہ سودھ کیوں کس لئے کس کی سودھ ہے ہائیوی ڈیپوزٹ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے جو اگریمنٹ ہو رہا یہ سودھی اگریمنٹ ہے اس لئے یہ حرام ہے اب سودھ کیسے وہ دیکھیں ہائیوی ڈیپوزٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو گھر چاہیے فری میں آپ نے کسی کو دس لاکھ روپیہ دے دیا دس لاکھ اس کو دے دیا یا پندرہ لاکھ دے دیا جتنا یہ سہری میں چل دیا اتنا دے کے اس کا فلیٹ آپ لے لئے فری میں ایک روپیہ بھی نہیں دے رہے اس کو ایک موٹی رقم دے دیا اور اس کے گھر میں رہ رہے ہیں اب یہ سودھ کیا ہے یہ جو اصل میں آپ نے رقم دی ہے نا مالک مکان کو یہ دی ہوئی رقم اس کو آپ کیا بولتے ہیں ڈیپوزٹ لیکن یہ اصل میں قرض ہے اور اس قرض پہ آپ فائدہ کیا لے رہے ہیں بینیفٹ کیا لے رہے ہیں اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں اسی کا نام سودھ ہے سودھ کی ڈیفنیشن کیا ہے کلو قرض جر منفعتن فور روا ہر وہ قرض جو نفع دلائے وہ سودھ ہے کلو قرض جر منفعتن فور روا کسی کو بھی آپ نے قرض دیا وہاں سے آپ نے بینیفٹ لے لیا تو اسی کا نام سودھ ہے تو ہیوی ڈیپوزٹ میں جو آپ پیسہ دے رہے ہیں سامنے والے کو وہ اصل میں قرض ہے اور اس پر فائدہ آپ لے رہے ہیں کیونکہ قرض مطلب بعد میں پیسہ آپ کو ملنے والا ہے اور اس پر آپ یعنی جو آپ دے رہے ہیں وہ تو آپ کو مل جائے گا پلس آپ اس پر جو نفع لے رہے ہیں اسی کا نام سودھ ہے اچھا یہ ہمارے یہاں اس کا نام ڈیپوزٹ رکھا جاتا ہے تو ڈیپوزٹ رکھ دینے سے مسئلہ نہیں بدل جائے گا ناموں کا اعتبار نہیں ہوگا جب شرعی حکم لگے گا تو حفیقت کا اعتبار ہوگا اس کے اوپر آپ کچھ بھی لے بلہ لگا لیں اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ ڈیپوزٹ بول دیں گے تو کیا حلال ہو جائے گا ابھی شراب کو آپ شربت نام رکھ دیں تو حلال ہو جائے گا زناکاری کو فرینڈشپ بول دیں تو یہ جائز ہو جائے گا اس کو دوستی کا نام دے دیں زناکاری کو دوستی کا نام دے دیں تو جائز ہو جائے گا گناہوں کے کتنا مقدس نام دیا جاتا ہے کتنا پیارا نام بدکاری کا عیاشی کا دوستی جیسا مقدس نام دے کے رکھا ہے دوستی پہ دوستی کرنا برا جوڑی ہے دوستی ایک اچھا ورڈ ہے لیکن اس کو استعمال لے جائے وہ چپکا دیا بدکاروں پر زانی اور زانیا پہ چپکا دیا دوستی یہ دونوں دوست ہیں سبحان اللہ دوستے تم حلال ہو گیا وہ ارے وہ زانی ہے وہ زانیا اگر تو فرینشپ ہے ارے بدکاری ہے یہ زناکاری ہے جس کو تو فرینشپ بولتی ہو تو فرینشپ نام دینے سے دوستی نام دینے سے وہ کیا حلال ہو جائے گا زناکاری تو ایسے یہ جو آپ نے دیا ہے پیسہ یہ اصل میں قرض ہے ڈیپوزٹ یا آمانت یا جو دوسرا نام دینے سے یہ جو ہے اس کی شکل نہیں بدل جائے گی اور بھی اس کی مثالیں میں دے دیں تاکہ بات کھل جائے جیسے ہمارے یہاں ایک رسم ہے جہیز کی شادی کے ٹائم لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے والوں کو علماء کہتے ہیں حرام ہے کیوں حرام ہے اس لئے کیونکہ علماء اس رقم کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہیں اس لئے حرام گلتے ہیں وہ رقم اصل میں ہے کیا لڑکی والے شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو جو رقم دے رہے ہیں اسلامی طرم میں اس کا کیا نام ہے جب بھی آپ کسی کو رقم دیتے ہیں تو اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے نا جیسے قرض ہے تحفہ ہے وسیعت ہے وراثت ہے الگ الگ نام ہے کسی سے مال کسی کی طرف جاتا ہے تو اس مال کا الگ الگ نام ہوتا ہے تو یہ جو شادی میں لڑکی والے لڑکے والوں کو دیتے ہیں اس کا شریعت کے اسطلاح میں کیا نام پڑے گا ہمارا سماج بولتا جہیز لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ کیا نام بنے گا جیسے لڑکا لڑکی زنہ کاری کرتے ہیں آج کا سماج بولتا ہے دوستی فرینڈشپ لیکن شریعت بولتی زنہ کاری تو جب کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ لڑکا لڑکی کا اس طرح سے دوستی کرنا حرام ہے تو لفظیں دوستی دیکھ کے نہیں بولتا ہے وہ زنہ کاری دیکھ کے بولتا ہے یہ تو زنہ کاری ہے تو ایسے جب عالم بولتا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ اس کو پیسہ دے رہا ہے تو عالم یہ نہیں دیکھتا ہے کس کا سماج جہیز کا نام دے رہا کچھ کہتا ہے ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں یہ تحفہ ہے لڑکے والا الگ الگ نام دیتے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں اس کا ایک الگ ہی نام ہے وہ کیا ہے وہ ہے رشوت وہ ہے رشوت رشوت کس کو بولتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام کروانے کے لئے آپ نے پیسہ لگا دیا اسی کا نام رشوت تو جہیز اصل میں رشوت ہے اس لئے حرام ہے تو ایک مفتی جب جہیز کو حرام کہتا ہے تو پہلے اس کو رشوت ڈیکلیئر کرتا ہے اس کے بعد رہا ملتا ہے تمہارے دیویں ناموں کا کوئی دبار نہیں ہے وہ اصل میں رشوت ہے تم نے نام دے دیا جہیز جیسے دوستی اصل میں زنگاری تم نے نام دے دیا دوستی تو اصل جو نام ہے نا اس کو دیکھ کے وہ حکم لگتا ہے ایسے ایک اور مثال دے دوں پھر ٹاپک پہ لوٹتا ہو آپ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں وہاں پہ نام لکھا رہتا ہے نومنی یعنی آپ کو کچھ ہو گیا آپ مر گئے تو یہ پیسہ آپ کے بعد کس کو رائٹے لینے کا اپنے والے اپنے بی بی کا نام لکھ دیا ابھی آپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد قانونی اعتبار سے آپ کی بی بی کلن کر سکتی ہے پیسہ لے سکتی ہے لیکن آپ کسی مفتی سے جائیں گے پوچھنے کے لیے کی بینک میں فلا صاحب مر گئے ان کے اکانڈ میں اتنا پیسہ تھا وہ اس پہ کس کا حق ہے مفتی کیا بولے گا اس پہ ان کے سارے وارسین کا حق ہے مفتی یہ نہیں کہے گا کہ صرف بی بی کا حالانکہ قانونی طور پر صرف بی بی کا نام لکھا ہوا لیکن آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا سب کا سارے وارسین کا اصول وراثت کی حساب سے سب کو جائے گا کیوں اسلامی طرمیں وہ کیا ہے اسلامی طرمیں وہ وسیعت ہے اگر کوئی مسلمان اپنے مر جانے کے بعد اپنے مال سے متعلق کچھ بولتا ہے کہ یہ ادھر ادھر کر دینا اس کا اسلامی طرمیں نام ہے وسیعت تم نے اس کو نومنی بول دو جو چاہو بول دو اس کا کوئی اعتبار نہیں تم جو چاہے لیول لگا دو لیکن جب مفتی بات کرے گا تو دیکھے گا ہماری شریعت اس پرازجچن کو کیا بولتی ہے ہماری شریعت اس لیندین کو کیا بولتی ہے ہماری شریعت اس کو وسیعت بولتی ہے اور حدیث اللہ علیہ وسلم کی لا وسیعتہ لے وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں وہ سبت ہے تو ہمارے اور آپ کے دیئے ہوئے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا اصلیت دیکھنا ہے کہ شریعت کی اسلام وہ چیز کیا ہے تو ہائیوی ڈیپوزٹ جس کو بول دے نا کہ فلیٹ فری میں مفت میں لینے کے لئے ایک بڑی رقم اس کو دے دیا ہم نے نام دیا ہائیوی ڈیپوزٹ لیکن ہے وہ قرض شریعت کی اسلامی قرض ہے کیوں کیونکہ وہ اس کو یوز کر رہا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہ بھی جانتا اور آپ بھی جانتے ہیں ابھی میں آپ سے ایک پیسہ لوں کوئی بھی پیسہ لے کے میں استعمال کر لوں وہ قرض ہو جائے گا اگر آپ سے پیسہ لے کے میں رکھے رہا اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں اور یہ ہمارا آپ کا طے ہوتا ہے کہ بھئی رکھے رہو اور بعد میں جب مانگوں گا تو دے جانا میں نے ویسے آپ کا لفافہ رکھا رہا آپ کا لفافہ میں یا جھولے میں کسی میں رکھے دیا میں نے ہاتھ میں لگا اس کو آپ نے جب مانگا اٹھا کے دے دیا اس کو بولتے ہیں امانت کیونکہ ہم نے ہاتھ نہیں لگا اس کو یہ ہے امانت اسلامی طرح میں اس کا نام ہے امانت کہ آپ نے جیسے دیا تھا ویسے اٹھا کے آپ کو ریٹن کر دیا لیکن آپ نے ہم کو دیا اور ہمارے اور آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ہو گیا قرض یہ ہو گیا قرض ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی صحابہ میں ایک صحابی ہے زبیر رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی جائداد جتنی مقدار میں تھی اتنی مقدار میں کسی ہی صحابی کی جائداد نہیں تھی ان کے افات کے بعد حتیٰ کہ صحابہ میں جو سب سے مالدار صحابی تھے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی عبد الرحمان بن عوف عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی جو جائداد تھی ان کے پیچھے وہ بھی اتنی نہیں تھی جتنی زبیر رضی اللہ عنہ کی جائداد تھی یہ دونوں اشرے مبشرہ میں سے ہیں جنتی صحابہ یعنی وہ صحابی جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفیکٹ دی گئی اور ایک کام کی بات بتاؤں شیخ عبدالشکور حفظ اللہ بہت اچھی باتیں بتا رہتے ہیں مال سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹاپ ٹن صحابہ ہیں وہ دس صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفیکٹ اسی دنیا میں دی گئی ان کی اکثریت مالداروں کی ہے جس میں عبدالرحمن بن آف ہیں جو صحابہ میں سب سے نمبر اور پہلے نمبر پر مالدار تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ عثمان من آفان نے جو مالدار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مالدار اور زبیر رضی اللہ عنہ جو جنگ جمل میں شہید ہوئے جنگ کے بعد ان کا جو ترکہ تھا وہ بہت زیادہ تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انتیس اس میں کتنا ہے ترکہ بتایا اس میں پانچ کروڑ دو لاکھ دینا رہے دینا دینا ہم نے سونے کا سکھا سونے کا سکھا ایک دو سکھا نہیں کتنا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے پانچ کروڑ دو لاکھ اور اس کو اگر کنورٹ کریں ہم آج کی کرنسی میں روپے میں تو کتنا بنتا ہے ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوتا ہے سو کروڑ نہیں ایک لاکھ ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آج کی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کی افاد کے بعد ان کی پروپرٹی کتنا ہے پانچ کروڑ دو لاکھ دینا آج کی صاحب سے سمجھ لیں کہ آج کی روپے میں کنورٹ کریں تو ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اچھا آج اگر ہم ایسے کسی کو پیسہ رکھنا ہو بہت زیادہ کہیں جمع کرنا ہو تو ہم جا کے بینک میں جمع کرتے ہیں پرانے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ اپنے پیسے کہاں سیونگ کرتے تھے کیسے سیونگ کرتے تھے بہت کوئی گریب آدمی ہے جھوپڑے میں رہتا ہے رکھ لیا پیسہ کوئی لے کے بھاگ جا گیا کوئی چھن لیا لے کے بھاگ گیا تو اپنی جائدات کو سیونگ کیسے رکھتے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے قبیلے میں یا ان کے علاقے میں جو پاورفل آدمی ہوتا تھا اور امانت دار اس کے پاس لے جا کے رکھ دیتے تھے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاندان کے تھے پاورفل خاندان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ لاکے امانتیں رکھتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں سے خیانت نہیں ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ بھی پڑھ گیا تھا الامین کہ آپ امانت دار ہیں تو اس زمانے میں جو امانت دار اور پیسے رکھتے تھے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نبی انہی لوگوں میں سے تھے جو اپنی جگہ پہ ایک بینڈ تھی لوگ لا ل야 کے پیسے رکھتے تھے ان کے دور لیکن وہ کیا بولتے تھے جو بھی پیسے لاتے تھے کیا بولتے تھے یہ امانت کیا بولتے تھے یہ ہماری امانت ہے آپ رکھ لیں تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کیا بولتے تھے کہتے نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہاری اس امانت کو رکھوں حفاظت کروں میں تمہاری امانتوں کی رکھوالی نہیں کرنے والا نہ کر سکتا ہوں ہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اجازت دو کہ یہ جو رکھ کے جا رہے ہو اس کو میں یوز کر لوں گا یعنی اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں فرض میں تو پھر میرے ذمہ رہ جائے گا تم کو دینا جیسے تم نے مال یہ سعودی نارم کو دیئے ہم نے یوز کر لیا پروپٹی لے لیا کچھ لے لیا اس کے بعد جب مانگنے آو گے بیش کر لے دیں گے اب زمین لے کے کون مگ جائے گا تو زبیر رضی اللہ عنہ جیسے کوئی بڑی رقم ہوتی تھی کوئی زمین کھڑ لیتے تھے مدینہ میں ان کے گیارہ گھر تھے مصر میں گھر تھا ہمان میں ہر جگہ پروپٹی لے کے رکھی ہوئے تھے تو وہ کیا کرتے تھے امانت ان کے پاس آتے تھے لیکن وہ کہتے تھے میں اس کو یوز کروں گا اس لئے وہ کیا ہو گیا کل چنانچہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اس کے وضعات کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ کہ میرے اببا کا جو دین قرض تھا اس کی وجہ یہ تھی اَنَّ رَجُلْ كَانَ يَعْتِهِ بِالْمَال کہ کوئی آدمی پیسہ لے کے میرے اببا کے پاس آتا تھا فَيَسْتَوْدِيَهُ اِيَّا اور بطور امانت ان کو سوپتا تھا یہ میرا پیسہ ہے رکھ لیں بعد میں دے دینا فَيَقُولُ الزُّبَيْر تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے لا نہیں وَلَكِنَّهُ سَلَف لیکن یہ بطور قرض میں لے سکتا ہوں بطور امانت نہیں فَإِنِّي عَقْشَىٰ لَهِ زَائِتَ تک ایک در ہے کہیں زائے نہ ہو جائے امانت ہے تو میں ہاتھ نہیں لگا پاؤں گا قرض ہے تو میں یوز کر لوں گا باتیں تم کو دے دوں گا تو مطلب یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کسی نے امانت آپ کو دی آپ نے اس کو یوز کر لیا وہ کنوٹ ہو گیا قرض میں تو یہ جو ہیوی ڈیبوزٹ آپ نے دیا سامنے والے میں یوز کر لیا یوز کرتے ہی ہو گیا قرض تو کبھی یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ نے اس کو امانت دیئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا اور جب قرض دیا تو قرض پہ فائدہ لینا اسی کا نام سود ہے کل قرض جر منفعتن فہو ربا ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے میرے خواہ سے اتنی سی وضعات کے بعد یہ بات کلیر ہو گئے ہوگی کہ ہم ہائیوی ڈیبوزٹ کو سود کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ مال اصلاً قرض ہے قرض پہ یہ آپ دھر فائدے میں لے رہے اس لئے یہ سود ہے آگے بڑھتے ہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ہیلا بہانہ کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشی کرتے ہیں جیسے ایک ہیلا ہمارے یہاں کیا چلتا رہن والا کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرض دیا ہے تو اسلام میں قرض کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے رہن کا ایک سسٹم چلتا ہے رہن رہن کا طریقہ کہ ہم نے جتنا قرض دیا اس کی جگہ پہ ہم اس کو کیا کرتے رہن کوئی رکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہیلا ہی بتاتا ہے کہ ہیوی ڈیپوزک قرض ہے ان کی نگاہ میں یعنی جب آپ نے رہن بولا نا اس کا مطلب آپ نے قرض مان لیا اس کو کیونکہ رہن قرض ہی پہ ہوتا ہے یہ جو مولوی ہیلا کرتا نا ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہیوی ڈیپوزک قرض ہے تو شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو دوسرے انداز سے سمجھ لیجئے کہ مولوی جو ہیلا نکالتا ہے وہ اس کو رہن بولتا ہے گھر کو تو رہن کس جگہ ہوتا ہے رہن قرض کے ساتھ ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں کسی کو قرض دیا تو اس بدلے میں کوئی چیز رکھ لیتا تھا کہ اگر یہ نہیں لوٹایا تو میں اس کو قبضہ کرلوں گا اس کو رہن بولتا ہے وہ رہن تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ دیا نا تو بدلے میں بطور رہن ہم نے یہ چیز رکھی ہے اس لیے یہ جائز ہے اس کا نام دے دیا قرض اس کو مان لیا کہ وہ قرض ہے ہیوی ڈیپوزک قرض مان لیا لیکن یہ جو گھر لے کے بیٹھا ہے بولا یہ رہن ہے اس کے کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی رہن نام دینے سے وہ چیز رہن نہیں ہو جائے یہ تمہارا دیا ہوا نام ہے اصلاً وہ رہن نہیں ہے کیوں اس کی میں وجوہات بتاتا ہوں سب سے پہلی وجہ یہ کہ جب بھی رہن میں کوئی چیز لی جاتی ہے اس کی مالیت دیئے گئے قرض کے مالیت کے مساویہ آسفاس ہوتی ہے جیسے آپ نے کسی کو دس لاکھ دیا تو وہ جو رہن کے طور پر آپ کے دے گا اس کی مالیت بھی دس لاکھ کے آس پاس ہوگی جیسے میں نے آپ سے پانچ لاکھ لیا آپ نے کہا کچھ رہن دو تو میں کیا دوں گا پانچ لاکھ کا زیور دے دوں گا آج کروڑ کا زیور تو نہیں دوں گا جتنا لیا اتنا ہی دوں گا لیکن کیا ہائیوی ڈیپوزٹ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے دیا ہے دس لاکھ روپیہ اور ایک کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اور ایک کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے یا پانچ لاکھ دیا ہے دس لاکھ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے یہ رہن کیسے ہو گیا کس حقل سے اس کو رہن بولتے تو دوسری چیز رہن میں وہ چیز دی جاتی ہے لی جاتی ہے جس کو آپ زبط کر سکیں یعنی آپ کا پیسہ اگر وہ ریٹن نہ کرے تو آپ اس پہ قبضہ کر سکیں اس کو رہن بولتے ہیں آپ نے کسی کو دے دیا پندرہ لاکھ روپیہ اور اس کے گھر میں رہ رہے وہ نہیں دے رہا ہے آپ اس کے گھر کو قبضہ کر پائیں گے اس کے کاغذات اس کے پاس ہیں لائٹ قبل اس کے نام ہے پانی قبل اس کے نام ہے کیسے قبضہ کر لے گا یہ رہنے کیسے ہو گیا تیری کیا ہوگا تھا کیسے قبضہ جوتا مر کے بھگا دکھتا رکھو وہ بولتا رہنے ہو شرم نہیں آتی رہن اس چیز کو بولتے ہیں کہ اگر سامنے والا ریٹن نہیں کہتے جیسے زیورات ہے میں نے کسی کو پانچ لاکھ دیا اس کے زیورات رکھ لیے اب وہ میرا پانچ لاکھ نہیں دیکھا میں زیورات نہیں دوں گا کیا کر لے گا میں کہیں بھی چھپا سکتا ہوں کہیں بھی اس کو سیف کر سکتا ہوں اس کی رسید ہوگی تو وہ بھی رکھ لوں گا میں اس کا کوئی ریجسٹریسن نہیں ہے اس زیورات پر جو بھی تا ہمارے پاس ہے رسید بھی میرے پاس ہے زیورات بھی میرے پاس ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے میں قبضہ کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ فلیٹ یہ تو لے سکتا ہے اس کو رہن بول کے بٹھا ہے لے سکتا تو وہ نہیں دے گا تو تیرا پیسہ نہیں دے گا تو اس جوتا مار کے دو خونڈے لائے گا بھگا دے گا گھدے گا کچھ کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو کئی کر رہے ہیں کس بات کر رہے ہیں جس کو قبضہ ہی نہیں کر پا رہا ہے اچھا تیسری چیز ہے نا یہ رہن کے معاملے میں جو چیز بطورے رہن لی جاتی ہے وہ مقصود لے جاتی نہیں ہوتی ہے جب آدمی رہن لیتا ہے تو لینے والے کا یا دینے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے نہیں کہ چیز کا لین دین کرتا ہے اصل مقصد پیسے سے جلا ہوتا ہے کہ پیسہ لین دین کرنا ہے یہ چیز اصل مقصد نہیں ہوتی جو قرض دیتا ہے اس کا اصل مقصد وہ لینا نہیں ہوتا رہے ہیں اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ دون نہ جائے اس لے لیتا ہے لیکن یہ جو ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لیتا ہے اس کا اصل مقصد ہی ہے ہی ہے کہ ہم کو گھر دے گھر یہ پیسے لے کے نکلا ہی ہے مارکٹ میں کہ ہم کو کوئی گھر دلا دے ورنہ رہن میں زیورات بھی تو دے سکتے کائی کو نہیں لیتا زیورات رہن میں کسی کے پاس کار ہو سکتی وہ دے دے اور خود ہی اوز کرے گا کیوں نہیں لیتا رہن میں بہت سارے چیز ہیں یہ فلیٹ ہی کیوں رہن میں گھر ہی کیوں رہن میں کیا دینا ہے ڈیسائیڈ کرے گا جو پیسہ لیا وہ تو پہنے ہوتا ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ ہم فلیٹ چیئے تجھے رہن چاہیے نا تو اس کو زمانہ چاہیے نا کہ تیرا پیسہ نہ ڈوبے تو جو پیسہ لیا ہے وہ فیصلہ کرے گا تجھے کیا دینا تو گھر کیسے مانگ لے گا بھائی تو گھر سے نکلا ہی ہے مطلب وہ پیسہ لے کے نکلا یہ گھر ڈوٹنے کے لئے اور شیطان نے پٹی پڑا دیئے رہے اس کو رہن مولتے ہیں اصل مقصد اسی بھی ٹھیکہ ہوا جبکہ کرز ان کے ساتھ جو رہن جڑا ہوتا اچھا اور آگے بڑھیں تھوڑی ترکلے ماننے کی وہ رہن اگر مان بھی لیں کہ وہ چیز رہن ہے حالانکہ دیکھیں اگر اچھی رہن ہوتی تو میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اس کو لینا چاہیے گھر کے کاغذات نہ کی گھر اگر گھر ہی رہن میں لینا ہے اس کو زدہ ہے کہ ہمیں گھر رہن میں چاہیے تو گھر کے پیپر لکھ لینا اس میں جا کے اڈا کی جمالیا بسیرہ کیوں بسا لینا ہے فیملی لے کے اس کے گھر میں انٹری کیوں ماری کاغذات رکھ لیں اپنے پاس رہن لیں اس کو آگ بھی بڑے بڑے لوگ حاقیقت میں جب رہن لیتے ہیں نا تو کاغذات اپنے پاس رکھتے ہیں بینک والے لون دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے پروپٹی کبجہ کر لیتا ہے اس کے کاغذات اپنے پاس جمع کرتا ہے اس کو رہن بولتے ہیں بڑے بڑے سیٹھ لوگ کروڑوں روپیہ ادھر ادھر کریں گے اور تمہارا جو بانگلہ اس کے کاغذات رکھ لیں گے بانگلے میں آکے رہنا نہیں شروع کر دیں گے آپ اپنے بانگلے کے کاغذات دیکھیں بڑے بڑے لوگوں صرف کرد لے سکتے ہو لیکن وہ بڑے لوگ تمہارے بانگلے میں رہنے نہیں آئیں گے وہ صرف کاغذات رکھیں گے کہ یہ اصل رہن تم کو صرف رہنا ہے وہ ڈرامہ کر رہے ہو کی رہن ہے بے خوب بنا رہا تو بہرحال اگر تھوڑی دیکھ لے مان بھی لوگ کی وہ رہن ہے تھوڑی دیکھ لے اگر مان بھی لوگ کی وہ رہن ہے تو بھائی آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہو وہ استعمال کرنے والی بات تو جانور کی بات کہ اگر کوئی رہن میں جانور رکھ دیا ہے تو اس کو چارہ دیتا ہے خرچہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر یہ گھر اگر مان بھی لے کی رہنے تو آپ اس میں قدم نہیں رہ سکتے ہو کیونکہ اس کے پیچھے تمہارا کوئی خرچہ نہیں نہ اس کی ضرورت ہے اگر کوئی خرچہ ہے بھی تو وہ کرے گا تمہارے کیا ضرورت ہے تمہارے کیا لینا جانا تو بہرحال یہ ہائیوی ڈیپوزٹ کی ایک شکل تھی وہ ختم ہے میں آگے صرف اشارہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں اور گرچہ اس میں کافی ہوگا چلا گیا لیکن یہ مسئلہ واضح کرنا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں اس کے رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے ہائیوی ڈیپوزٹ پہ تو یہ سودھ ہے نہ ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے کسی نے ایسا کچھ کیا ہو تو پہلی فرسٹر پہ اس کو کینسل کر دے وہ آگیرمنٹ ختم کر دے دیکھیں پائیسوں سے متعلق ہمارے یہاں ایک سودھی شکل یہ ہے کہ لوگ چیک خریدتے ہو بیشتے ہیں ہم کو چاہیے پیسہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے میں کہا ہوں گا اسی ہزار دے تو تم کو ایک لاکھا چٹ دیتا ہوں لیکن یہ چٹ ایک مہینے کے بعد تم جا کے بجانا اس سے پہلے ہم کو پیسہ دیتے یہ سودھ ہے پیسے پہ پیسہ لینا ایسی ایک آدمی مارکٹ میں گیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی دکان ہے تو باجی دکان والے کو فون کیا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھ کو جی پی کر دے اتنا پیسہ میں آتے تجھ کو اتنا دے دوں گا یہ بھی کیا ہے سودھ ہے پیسے پہ پیسہ لینا ایسی آج کل بہت ساری تیزارتی کمپنیاں ہیں اس کی میں ہے پیدا ہم کو ایک لاکھ روپیہ دے دو ہم تمہیں ہر مہینے بینیفیٹ دیں گے منافع دیں گے پانچ ہر مہینہ منافع دیں گا دیکھیں یہاں بھی نام دی دیا منافع کا ہے منافع نہیں ہے یہ کیا ہے یہ سودھ ہے نام صرف ایک نفع دوں گا اس کے نفع بولنے سے نفع نہیں دے گا یہ سودھ ہے کیونکہ جو پیسہ لے رہا ہے نام دے رہا ہے لیکن انفع نہیں یہ قرض ہے کیونکہ گیارنٹی ہے کہ یہ پیسہ واپس کرے گا اگر کوئی آپ سے بولے کہ ایک لاکھ دے دو ڈوب گیا تو میں کچھ نہیں دوں گا تو دے گا کوئی نہیں دے گا تو کیا بول کر دیتا ہے ایک لاکھ دے دو پیسی کی گیارنٹی میری ہر مہینہ تمہیں پانچ ہزار ری بیا منافع بھی دوں گا یہ سب شیطانی لفاظی ہے اس کو انیوش بولنا اس کو نفع بولنا نہیں یہ جو پیسہ لے یہ ہے قرض اور جو نفع کے نام پر درہ وہ سودھ تو یہ چند شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ایسے ہی کچھ اور چیزیں بڑی مشہور ہیں پسٹو پر گاڑی لینا بینک کے ذریعے سے گاڑی وغیرہ لینا اسی طرح سے زیرو انٹریسٹ پر سامان لینا اس کا نام ہے زیرو انٹریسٹ لیکن اس میں بھی سودھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے سونا خریدنا بیشنا نقد ادھار کے شکل میں یہ ساری چیزیں سودھی شکل میں آتی ہیں اسی طرح سے کریڈ کارڈ بینک سے لینا یہ بھی سودھ کی شکل ہے بینک میں فکس ڈیپوزٹ یہ بھی سودھ کی شکل ہے اور ایسے ہی بینک میں ملازمت کرنا وہاں پہ نوکری کرنا یہ بھی ایک سودھی شکل ہے تو بہرحال یہ تمام شکلیں کیا ہیں سودھ کی مروضہ شکلیں ہیں وقت نہیں ہمارے پاس میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بازے کی ہیں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طریقے سودھی رسم و رواد سودھی کاروبار اور سودھی کاموں سے بچائے رکھیں آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن